اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہیں امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنے نئے سبق اور درس نمبر گیارہ کے ساتھ صفحہ نمبر سترہ کی آج پڑھائی کریں گے سبق چار ہمارا آج شروع ہوگا جس کی ہم پڑھائی کریں گے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے سبق نمبر چار کا عنوان ہے اس کا نام ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے یہ جملہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے ٹی وی پی ڈراموں میں وغیرہ میں ایڈز میں کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے کہ اٹھو اور بیٹھے رینے سے کوئی کام نہیں ہوتا اٹھو اور ڈرنا کس بات کا کام کرتے ہیں تو اللہ مدد کرتا ہے تو بچھو دیکھتے ہیں کہ اس میں اس جملے سے اس نام سے ریلیٹڈ کونسی کہانی بتائی گئی ہے تو چلیں آج ہم پڑھتے ہیں اس کو آگے سب سے پہلے اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں اس کے تگو دو تگو دو محنت کرنا حسد کسی کے لیے دل میں اپنے برائی رکھنا نصیحت کسی کو اچھی بات بتانا مسلسل مسلسل مطلب ایک بار بار کرنا یا مسلسل ایک چیز کرتے رہنا غور و فکر کسی بات پر زیادہ سوچنا شومی قسمت شومی قسمت گڑھا خلاف معمول خلاف معمول مطلب معمول کے خلاف کوئی کام اگر ہو کہ روزانہ تو یہ کام نہیں ہوتا اور آج ہو گیا تو خلاف معمول کہلاتا ہے پڑھنے سے پہلے کے لیے کچھ پوائنٹ دیئے ہیں کہ اپنے دوستوں کا نام اور اس کی کوئی سی دو خوبیاں بتائیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو بچھے چلی سے بتائیں دونوں کے جواب بلکل دورست آپ نے اپنے دوستوں کے نام بھی بتا دیئے اور ان کی دو خوبیاں بھی اور زندگی میں کامیابی نکلی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا آگے ہم چلتے ہیں اپنا سبق پڑھتے ہیں سارا اور آئشہ دونوں سہیلیاں اور ہم جماعت تھی سارا اور آئشہ کے بارے میں یہ کہانی ہے وہ دونوں سہیلیاں بھی تھی دوستیں بھی تھی اور ہم جماعت مطلب ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھی وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں بہت تیز تھی ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئیں اس مقصد کے پیش نظر وہ سخت محنت کرتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی آئشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارا بچوں یہ دونوں دوستیں آپس میں یہ دونوں بہت ذہین تھیں پڑھائی میں ہر سال دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اول آئیں اس مقصد کو پیش نظر مطلب اپنی نظر میں رکھتے ہوئے وہ لوگ سخت محنت کرتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی ایک دوست مطلب آئشہ اول آتی تو کبھی دوسری دوست سارا نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو دونوں سہیلیوں نے جی جان سے محنت شروع کر دی پہلی سہمائی کا نتیجہ آیا تو سارا اول آئی آئشہ کی دلی تمنہ تھی کہ دوسری سہمائی میں وہ پہلی پوزیشن لے مگر شومی قسمت کے آئشہ کو ٹائفائڈ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کئی دن اسکول نہ جا سکی سہتیابی سہتیاب ہو کر آئشہ اسکول پہنچی تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسکول میں نہ صرف تمام مضامین کا آدھے سے زیادہ نصاب پڑھایا جا چکا تھا بلکہ ان دنوں اساتذہ اکرام دوہرائی کروا رہے تھے مطلب دوبارہ سے ریپیٹیشن جو سے کہتے ہیں دوہرہ آ رہے تھے کام کروا کے دوسری سہمائی کے امتحان سر پر ہیں میں پڑھائے پڑھائے ہوئے نصاب پر کیسے عبور حاصل کروں اسی سوچ میں غلطہ آئشہ اسکول سے گھر واپس آئی اسے پریشان دیکھ کر امی جان بہت فکر مند ہوئی انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی آئشہ نے انہیں ساری بات بتائی امی جان نے اسے دلاسہ دیا اور بولی بیٹا اگر آپ بیمار بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئی رہ گئی ہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دن رات محنت کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی امی جان کی باتوں سے آئشہ کو حوصلہ ملا وہ پرعظم ہو گئی اور اس نے دن رات محنت شروع کر دی آسا تیزہ اکرام اور اس کی دوست سارا نے بھی پڑھائی پڑھائی میں اس کی خوب مدد اور رہنمائی کی آئشہ نے جلد ہی تمام مزمین کے پڑھائی ہوئے نصاب پر عبور حاصل کر لیا اچھو اب ہم صفحہ نمبر اٹھارہ پر آئیں گے آگے کی پڑھائی اب اسے یقین تھا کہ وہ امتحانات میں ضرور نمائی کامیابی حاصل کرے آخر کار نتیجے کا دن آ گیا ارے یہ کیا اول آنا تو کچھا آئشہ کا نام تو پہلے پانچ بچوں میں بھی نہیں تھا آئشہ دل برداشتہ ہو گئی چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی آئشہ بینہ کسی کو سلام کیے سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں موں شپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھوٹ پھوٹ کر مطلب زور زور سے رونے لگی آئشہ کا خلاف معمول رویہ دیکھ کر امی جان تھٹکی مطلب تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوئی جب وہ اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی انہوں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور رونے کا سبب دریافت کیا آئشہ نے اپنے آسو پہنچتے اور بولی امی جان اتنی محنت اور تگو دو کے بعد باوجود بھی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکی کیا فائدہ اسی محنت کا اس سے تو اچھا تھا میں نہ ہی پڑتی یہ کہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا امی جان نے اسے دلاسہ دیا اور کہنے لگی بیٹا بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے ناکامی سے مایوس ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے بلکل ایسے جیسے قفار شاشی نے حاصل کیا بچوں آج کا درس یہاں تک اگلے درس میں ہم اگلی پڑھائی کریں گے اپنا خیال رکھئے گا اور اس سبق کو آپ نے دوبارہ دورانا ہے اور پڑھنا ہے اللہ حافظ